اگلستان نیوز اسے ڈرائیوروں کو احتیاط برتنے کی اپی چمپائی سورین بنے جارکھنڈ کے باروے وزریعالہ راجبھون میں گورنر نے دلایا اہدے اور آزداری کا خلق اہم آدمی پارٹی بی جی پی کا اتجاج دلے میں سکیورٹی کے سخت انتظامات اضافی پولیس اہلکار تانات ارون کے ذریبال آج بھی ایڈی کے سامنے نہیں ہوئے پیش پانچویں سمن کو بے غیر کانوئی دیا قرار لڈاک میں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز دوہزار چوبیس کی شروعات لڈاک پہلی بار نیسٹر سطح کی مقابلوں کی کر رہا ہے پورا پیشن خبروں کی تفصیل لوگ سبا میں ممبر پارلیمنٹ اور کانگریس سلیڈر ششید حرور نے حکومت سے درخواست کی ہیں کہ وہ اپنے موقع پر نظرستانی کریں اور برائے مہربانی ایسی کارون سازی کریں جو کام کی جگہ پر جاکٹروں اور دیگر سہت کی دیکھ بال کرنے والے پیشا اور افراد کو تحفظ پرام کریں حکومت کو اپنے فرائز کے انجام دہی کے دوران تشدد کا نشانہ بننے والے ڈاکٹروں کی قانونی اور مالی امداد بھی کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ اندوستار میں پچھتر فیصے ڈاکٹروں کو تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سے بہت پریرنا پرات کرتے ہیں اس دھا پر پچھلے جیسا بتایا گیا چھتی سالوں سے اور یہ میلہ یہ لگاتار لگ رہا ہے اس کا اپنا ایک مہتو ہے اس بار کا مہتو اور دیکھ بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس بار اس کا اوٹھ گھاتن ہمارے دیش کی راستپتی ماننیاں شرمتی دروپدی مرمو جی نے انہوں نے کیا ہے میں ہریانا وادشیوں کی اور سے اپنی اور سے ہریانا سرکار کی اور سے اس میلے میں آپ سب کلاکاروں سہید شلپیوں سہید سب کا حاردی کا بھیلندر اور سواگت کرتا ہوں پچھلے دنوں پدھان منتری جی نے اسی شلپ اور کلاکاری کے سمند میں جو کچھ پرگٹ کیے گئے ویچار ان وچانوں کو سنکلت کر کے نشید روپ سے جو لوگ وشیش طور پر ہمارا جو کنتی پارڈنر ہے تنزانیا وہاں کے لوگوں کے لیے بھی ایسپیشلی ویلکم دارٹیزن اور کارٹ پرسنز دنیا اور کانٹی پرڈنر we are delighted to have you here from the land of worlds great archaeological exhibitions and their scientific interpretation having a rich legacy of sculptures the art and craft of great east african country of Tanzania will surely be a center of attraction at the fair مانی داستی موڑی مہودیا اس میلے میں آپ کا پتھارنا اس میلے کے محتو کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے کیونکہ نشد روح سے جیسے ہم جانتے ہیں آپ کا جن کلاوی شلپ سے سمردھ پردیش اڑیسہ میں ہوا تھا جہاں کونارک کا پرسیب سوریہ مندر پوری کا جگنات مندر بھونیشور کا لنگراج مندر مکتیش و رادی انیک مندر پتھر کی کلاکتیوں سے وشیش وکھیات ہے آپ اس اڑیسہ میں پلی بڑی ہیں جہاں پیپل کا کام پیتل اور بیل دھاتو جاندی اور پتھر کی مہین نکاشی جیسے ہلس تر شلپ کے وکھیات ہیں وہاں پر پوری اپنی بالو کلا کٹک اپنے چاندی کے تارکشی کام اور تارک کے پچتر نیلگری پتھر کے برتنوں اور ویبین آدیواشی پرہاویت سنسکرتیوں کے لیے جانا جاتا ہے سمبرپوری کپڑا سمبرپوری ساڑی کی کلاتمک بھویتہ دیکھتے ہی بنتی ہے اوڑیسہ میں اکلوبد اکت بان بندھا بومکائی پسپلی ہتھکر کا ساڑیاں بھی یہ پسید ہیں جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ میلے کا سہبھاگی راستہ تنجانیاں ہیں اسی طرح سے ہمارا جو سہبھاگی راج ہے وہ گجرات ہے اس بار ہر ورش میلے میں ایک کنٹری پارڈنر اور ایک سہبھاگی راج ان کا بھی ہم یوگدان لیتے ہیں اس میلے میں چالیس سے ادھک دیش اور یہ پہلی باہر ہے اتنا بڑا ریکارڈ بنا ہے کہ چالیس سے ادھک دیشوں نے اس میں بھاگ لیا ہے اسی لیے واسطوں میں اس میلے کو انتر راستی کہنا یہ اچت ہوگا کیونکہ دیش اور ودیش کے جو کلاکار ہیں ان شلپکاروں کی کلپناؤں سے سروبار کلاکرتی سے سجد اس حسل میلے کو کی چھٹا دیکھتے ہی بنتی ہے بھائیو بینوں یہ جو میلہ ہے یہ ہماری نہ کیول سنسکرتی بلکہ ہماری کلاکار اور جتنے بھی ایسے اپنی کلاکت کو دکھانے والے لوگ ہیں ان کو ایک اوسر ملتا اپنے روزگار کو اور تراشنے کے لیے لگ بگ ایک ازار سے اوپر سٹالز یہاں دیش اور دنیا کے کلاکاروں کو اپلت دکھرایا جاتا ہے اور اس کے اندر ہر دیش کی سنسکتی وہاں کے ریتی رواز وہاں کی ویراثت اس کا پردرشن ہوتا ہے یہاں ایک ہریانہ کا بھی اپنی چوپال اپنا گھر اس وقار سے جو پردرشن کیا گیا ہے تو ایک پردرشن کیا گیا ہے اور اس میں جہاں کھاٹ کے تھاٹ اور کھانے کے سواد یہ دونوں ملتے ہیں تو ایسے ایسے ان سب باتوں کو لے کر کے اس میلے کی جو ایک پرسد بھی دیش دنیا میں ہوئی ہے سولہ دن کا یہ میلہ چلنے والا پندرہ سے بیس لاکھ تک لوگ اس میلے میں ہر ورش آتے ہیں تو اس ناتے سے اپنے آپ میں اس میلے کا جو ہمارے جو کاریگر ہمارے جو اس پرکار کے کلاکار وہ اس کا اٹھاتے ہیں میں نشی روح سے اور آشا کرتا ہوں کہ ہم اس میلے میں یدی کوئی اور اچھا افتادہن کرنے کے ناتے کو سجاو آتے ہیں ان سجاو کے لیے بھی ہم آپ آمنتن دیتے ہیں آپ کو کہ ہمیں اور اچھا میلے کو بڑھانے کے لیے جو کچھ سجاو آئیں گے ان کو بھی میاں اور بڑی آڈنگ سے نبھائیں گے انت میں اس میلے کے جو آئے ہو جک ہیں چاہے وہ ہریانہ سرکار ٹوریز میں بھاگ رہے ہیں لوگ سبا میں بیمبلی پارلمیٹور کانگریس لیڈر ششی تھرو نے حکومت سے درخواست کی ہیں کہ وہ اپنے موقع پر نظرستانی کرے اور ایسی قانون سازی کرے جو کام کی جگہ پر ڈاکٹروں اور دیگر سہت کی دیکھ بال کرنے والے پیشوار افراد کو تحفظ فرام کر سکے موسیقی موسیقی شمپائی سورین جارکھن کے نئے وزیراعلا بن گئے ہیں وہ ریاست کے باروے وزیراعلا ہے کورنر سی پی رادہ کرشن نے گورنر ہاؤس میں انہیں اہدے اور آزداری کا حلب دلایا چارکھن کے گورنر سی پی رادہ کرشن نے آج دوپھر تقریبا ساڑھے بارہ بجے کورنر ہاؤس میں شمپائی سورین کو اہدے رازداری کا حلب دلایا وزیراعلا نے جارکھن مکتی موچہ کی قانون ساز پانٹی کے لیڈر شمپائی سورین کو رامزدہ وزیراعلا مقرر کر کے انہیں کل رات کل دیر رات حلب لینے کے لیے دعوت دی تھی سابق وزیراعلا حمد سورین نے گرفتاری کے بعد وزیراعلا کے اہدے سے استفادی دیا تھا اور اس کی وجہ سے شمپائی سورین کو جی ایم ایم کی اتحادی قانون ساز پانٹی کا نئے لیڈر منتخب کیا گیا تھا رجارکھن کے نئے وزیراعلا شمپائی سورین نے کہا ہے کہ حمد سورین نے قبائلیوں کی خمجہ ترقی کے لیے کام کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کے ذریعے شروع کیے گئے کام کو تیز کرے گا اور لوگوں کی امانگو کو پورا کرنے کے لیے وقت پر کام مکمل کریں گے اجارکان پردیش میں جو مجھے دائت تو ملا آج پہلے جو ہمارا گھٹ بردن سرکار جہے ہمان سورین کا نتیتوں میں بنیادی شوالیا بنیادی شروعات میں جو کیا ہے یہاں کا آدیواشی یہاں کا مولواشی سربانگین بھکاش کیلئے جو کام شروع کیا ہے حیمد بابو نے اسی کام کو ہم لوگ گتی دینا ہے اور شمائی پر ہم لوگ پورا کرکی یہاں کے جارکان کی جنتہ کی جو آسا آکنجا ہم لوگ کام کریں گے جارکان پردیش بہت سا کتال پتال بیپس کے اور شے جو جھوٹ پرچار جارکان کے گورنر سیفی رادہ کرشن نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ صرف ایک چیز کی توقع کرتے ہیں غریبوں کی خدمت کی جائے ہمیں ان کے بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کیلئے سب کچھ کرنا چاہے اچھے سڑکے پینے کا صاف پانی اچھے سکول اچھے صحت کی دیکھ بال اور اچھے غر انہوں نے کہا ہے کہ ریاست بر میں سہولت کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ کسانوں کو فائدہ ہو اور لوگوں کو اجراز کی قیمت پر انائج مل سکیں توس마 Korea جائے پیشت شکریہ جسی کنی قیمت کی کوئی کرنا ہوگا جائے ہے جسل فرای پیشت سے数 لارد کم ایک تحقیق دورا جات้ ہیں جو صورت سکی جگه جو بہتر قید جو حрыв جو مارد عندما دورانہ اک permis ملکوں کو تم سکرالہ کے لئے مجرمان الرئے والدک مجال لڈیوزید کے بارے ایک سکرالہ ٹھائی پیشتر اور نقل آمدہ ہے انت دام کے لئے سکرالی شاملی سکرال گھنڈیو وچھا ہمارے کے لئے اکثر ہمارے کی ضرورت کرنید پر ملک حسابتہ ہے زندگی möglich از دیت اور ملک حسابتہ ہے موسیقی 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 دو سکتی ہے سار ون مینٹ ون مینٹ بارہ گھنٹے میں سی لسٹ ہوتی ہے پندرہ مینٹ میں ان کو بھلایا جاتا ہے پانچ مینٹ میں بھوت لیا جاتا ہے دو مینٹ میں دوسرا چیف نیسٹر بن کے ان کو بھوت دیا یہ شرمناک بات ہے یہ تو دھجے اڑا رہے یہ تو کانسٹیٹوشن کانسٹیٹوشن کا دھجے آپ اڑا رہے لوگ سبہ انتخابات کے لئے کانگریز کے ساتھ اتحاد پر سماجبادی پارٹی کھروکنے پالی میں ٹرام گھوپال یادو کا کہہ رہا ہے کہ سماجبادی پارٹی کے ساتھ کانگریز کا ختمی مہدہ ہو گیا ہے پارٹی کے ساتھ کانگریز کا ختمی مہدہ ہو گیا ہے پارٹی کے ساتھ کانگریز کا ختمی مہدہ ہو گیا ہے عدالت کے فیصلے کے بلو تو ہمیں صحیح ہوتے ہیں عدالت کونسا صحیح فیصلے دیتے ہیں عدالت کی فیصلے ہوتے ہیں عدالت تحیح فیصلے نہیں دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں تحیبار نہیں دیتے ہیں وہی ایسا فیصلہ ہے جس پر دوپ بطر ہوتے ہیں nothing is absolutely correct nothing is perfect every decision is for one side it is right for inner side is wrong جان وابی والا دیتے ہیں سپریم کوٹ نے کہا کہ ہائی کوٹ جان وابی کیا سپریم کوٹ فیصلہ کر رہے ہیں تو کونسے کوٹ ہے فیصلہ کر رہے ہیں چل رہے ہیں کچھ بدلتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کچھ آتے ہیں آپ جانتے ہیں ایک فیصلہ کیا ہے یہ سپریم کوٹ آگے راج صوام دوسرے پہلے کمیشن کے چیرمن بن جائیں گے ہیسی ہوتا ہے سر کانون کا پالن کان ہوگا ہے سپا کے ساتھ باتشیت نہیں بڑی تو بسپا کے ساتھ جائیں گے کہتے رہے ہیں تو ہم تو لڑی رہے ہیں ہم تو سولہ سیچے ڈکلر کر دی ہیں دو دن بعد اور ڈکلر کر رہے ہیں تین دن بعد پھر ڈکلر کونگرے سے بات نہیں بڑی تو آپ لوگ چھوڑ نہیں کونگرے سے بات بن چکی ہے کیوں آپ لوگ کرے کونگرے بات نہیں سب وہ تو بسپا کے ساتھ بات چیتے لیتا ہے بارہ بنکی کے آرٹسٹ سمیت ورمہ کارٹ ان دنوں بحث کا موصوبہ نہ ہوا ہے اس بارہ آرٹسٹ سمیت تین ہزار مربع فٹ میں پانچ عظیم انسانوں کی تری ڈی تصویریں بنا کر سرکیوں میں ہیں اس پینٹنگ میں مہتمہ غاندی سبا چندر بوس بغت سنگھ لال بہدر شاستی اور سردار ولبائی پٹیل کے پوٹریٹ شامل ہے ان کی فنکاری کا نصر فضلہ بلکہ ریاست میں چرچا ہے اس نے اپنی پینٹنگ کو انٹرنیشنل بوک آف ریکارڈس میں منتخب کروانے کے لئے درخواست دی ہیں ان کا خواب ہے کہ اس پینٹنگ کو انٹرنیشنل بوک آف ریکارڈس میں شامل کیا جائے ظلہ بارہ بنکی کے مسولی بلاکے گاؤں اندھولیا کے رہنے والے سرویش کمار کا بیٹا سمیت ورمہ ایک بہت ہی باصلائیت فنکار ہے انہوں نے بارہ بنکی کے کوچی میں واقعہ ایچ ایل وی پبلک انٹر کالیج کے گراؤن پر تین ہزار مربع فٹ میں پانچ عظیم انسانوں کی تھری ڈی پینٹنگز بنائی ہے جس کی وجہ سے وہ کافی سرکھیوں میں سرکیاں بھی خاصل کر رہے ہیں جیسے یہ خاکہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا بڑی تعداد میں لوگ دور دور سے ان کی فنکاری کو دیکھنے کے لئے آ رہے ہیں اور ان کے ٹیلنٹ کی تعریفی کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے کبارہ بنکی کے دی علاقے میں رہ کر سکیچ گروہ کا غطاب حاصل کرنے والے آرٹسٹ سمیت کمار ورما اس سے قبل بھی ایسی پینٹنگز سے لوگوں کی توجہ اپنے جانب مبزور کرا چکے ہیں موسیقی ایک چلی میں نے پورٹریٹ بنایا ہویا ہے ہی پبلک انٹرپلز کوٹھی میں میں نے اس سے لگ بھرک تین ہی سکار پٹ سہی بڑا ہوگا لیکن میں نے اپروکس مانکہ رکھا کہ تین ہی سکار پٹ ایریا میں ہے اور آئیڈیا کے رہی بات یہ میرے پاس ایک پینٹنگ لگی ہوئی ہے تو میں نے اسی سے آئیڈیا لیا ہے کیونکہ یہ میرا آٹ ورک ہی تھا تو میں نے سوچا اسے تھوڑا سا بڑا کرنا ہے مجھے اور کیونکہ میں نے 4 سے 5 بڑے آٹ ورک کیے ویدے گراؤن پر مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی تھا تو میں نے سوچا کہ چھبی جو نہیں کہا جو ٹائم میں وہ کافی اچھا بھی رہے گا میرے لئے تو میں نے وہاں کے جو پربندہ کے سار انہوں نے مجھ سے کانٹیک کر رہا اور انہیں بھی کچھ ایسا ہی یونیک کروانا تھا اپنے کالیج میں تو انہیں مجھ سے کانٹیک کیا اور مجھے مجھے on the spot مجھے سوچ بھی رہا تھا کہ مجھے یہ آٹ ورک بڑا کرنا ہے تو میں نے وہی وہی تھوڑڈ میں نے وہاں پہ جا کے اپلائی کر دیا اور ڈرائنگ آپ لوگوں کے سامنے تھا کہ میں نے اسے دو تین رات محنت کرتی کافی زیادہ محنت کرتی میں نے اسے کمپلیٹ کریا اور اس میں میٹریل بھی کافی میں بہت ہی کم پیسے کا خرچ کر کے میں نے اسے یوز کرا اس میں چونہ اور راک کا بنانے میں کتنا سمیں لگا کتنے لوگ لگے کتنی محنت رہی اس میں سمیں لگا مجھے تین نے اور اس میں مجھے دو لوگوں نے سپورٹ گیا آکاسو سیوم جو کہ وہی کے سٹوڈنٹ تھے ان لوگوں نے مجھے کافی زیادہ سپورٹ گیا لائک مانینے رہا اٹھا کے دے مطرکھڑ میں یکسان سیول کورڈ کو نافذ کرنے کے لیے بنایے گئی ماہر کمیٹی نے حد میں مسوعدہ تیار کر لیا ہے کمیٹی نے آج یو سی سی کا حتمی مسوعدہ دامی حکومت کو سوپ دیا ہے یکسان سیول کورڈ بل اسمبلی کے خصوصی جلاس میں ایوان میں پیش کیا جائے گا جس پر پورے ملک کی نظریں اتراخن پر لگی ہوئی ہے اتراخن کے وزریعالہ دامی کو آج یونیفارم سیول کورڈ کا حتمی مسوعدہ محصول ہوا ہے جو اتراخن حکومت کی ترجیح ہے دراصل وزریعالہ پشکر سنگھ دامی نے اتراخن میں جی تشکیل دی تھی ایسے میں ماہرین کی کمیٹی نے یو سی سی کا وسودہ تیار کیا تھا جسے کمیٹی نے آج سیم دامی کو سوپا ہے اتراخن ملک کی پہلے ریاست ہیں جہاں ایکسان سیول کورڈ نافذ ہونے جا رہا ہے اور اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہیں کہ بہت جلد لوگ سوا انتخابات بھی ہونے والے ہیں جس میں بی جے پی کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے اتراخن میں ایکسان سیول کورڈ کا نفاظ بھی بی جے پی کے منشور میں شامل تھا سال دوہزار بائیس میں ہونے والے اسمبلی انتخابات سے پہلے بی جے پی کے جاری کردہ منشور میں یہ بھی بتا گیا تھا کہ اگر بی جے پی کی حکومت بنتی ہے تو وہ ریاست میں ایکسان سیول کورڈ نافذ کرے گی جیسے ہی سال دوہزار بائیس میں بی جے پی کی حکومت بنی پہلی کابینا میٹنگ میں یو سی سی کے تجویز کو منظور کیا گیا تھا پھر پوری حمایت کے ساتھی ریاست حکومت نے ریاست میں مسودہ تیار کرنے کے لیے ایک ماہر کمیٹی بھی تشکیل دی ہیں ایسے میں ماہر کی کمیٹی نے تقریباً انیس ماہ میں ایکسان سیول کورڈ کا حتمی مسودہ تیار کیا ہے ناظرین فلحال بڑی خبروں میں میرے ساتھ اتنا ہی آپ گلستانیوز کے ساتھ بنے رہے گلستانیوز پر اگلا پروگرام سپیشل ریپورٹ آپ دیکھنا نہ بولے گا لیکن مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ